تو سسٹرائب کرلیں اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج جوائنی کیا تو اس پر بھی آپ آ کر اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں کیونکہ خود مشکل سے اجازت فیس بک کی ملی ہے تو ورنہ ہم نے فیس بک پہ جو ہے کوئی بنایا نہیں ہوا تھا چینل تو اجازت ملی ہے تو آپ فیس بک پہ بھی آ سکتے ہیں آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی پہلے کلمے کا وظیفہ ہے اور کیا ہی لا جواب ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے آپ کی بہن کتنے پیارے پیارے وظیفہ آپ کو جو ہے بتاتی ہے تو قدر جانئے گا اور اگر آپ خوب کا نقش لینا چاہتے ہیں مقلین کا جو ہمیں بھی کسی نے عطا کیا ہے کسی مقل سے ہم نے بھی لیا ہے تو وہ ہم سے کے لینا چاہتے ہیں بس اس کا کچھ بھی آپ نے رات کو تکیہ میں رکھ کے سنا ہوتا ہے اور یقین مانے کہ آپ اس کا میں خود بیان نہیں کر سکتی آپ کو جب وفاقہ ہوگا آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ آج جو وظیفہ ہے ہنڈرٹ پرسنٹ ازوایا ہوا جو آقا میں عمل بتاؤں گی اس طرح یہ کام کرتا ہے اور منٹوں میں یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کوئی کتنا بھی دور ہو کتنا بھی دور ہو کتنا ہی ظالم ہو جائے اس کو منانے کے لیے محبت کو پیدا کرنے کے لیے چاہت کو پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت کیا ہے اس کی قدر جانئے گا آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں وہ تڑپتا ہوا تو آپ کی آگے آگے گرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہم کسی کو مسخہ گئے ہم اگر اس سے کسی سے محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ کو سوچیں کہ آپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے تو آپ اگر اللہ کے کلام سے اس کو بلاتے ہیں تو اس میں توبہ ناؤس بیلہ کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بہن ہے اس کا شغر ناراض اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ لکھ کے ٹھیک ہے اور کمز کرم ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اور چینی کے اوپر دمگر اگر وہ اپنے میاں ہو کلاتی ہے تو یقین مالیں پاگل ہو جائے انسان پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کبھی کسی نے اللہ کے ایک لفظ لفظ جو ہے علیف اس کا وظیفہ نہیں کیا ہو میں اس کا بھی انشاءاللہ کو جو ہے بتاؤں گے کسی لوگوں کو جو ہے محبت چاہت اپنی دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے پاس لاسکتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ جل پوسٹ کروں گی اس کو علیف کا وظیفہ کہتے ہیں انشاءاللہ علیف کا عمل کہتے ہیں وظیفہ اور عمل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے لیکن وظیفہ ہی ہوتا ہے کہ وظیفے میں اتنی طاقت اتنی عمل میں اتا کر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا عمل میں اللہ کا جو کلام ہے وہ بہت زدہ پڑھا جاتا ہے باقوں کے حساب سے پڑھا جاتا ہے وظیفہ تو سو دو سو تیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز پر بس ہوتا ہے تو آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں تو یہ بہت نہ ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے کاجل لے لینا ہے خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے مرد از رات کے لیے مرد آتی ہے خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے اور جو ہے پہلا کلمہ جو ہے آپ نے کسی کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چیزی مرتبہ جو ہے آپ نے کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چیزی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے اور دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد اس کاجل کو یا سرمے کو بس اس کاغذ میں لپیٹ کی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کاغذ نہیں اس کے پشنانا یہ ایک جیسے تلس ماتی سلمہ آپ کے لیے بڑھ جائے گا تو یہ بہت نایاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیکاجل ہے تو اس کے اندر پھوک بھی مار سکتے ہیں سلمہ اس میں پھوک مار سکتے ہیں بس جس لگا گیا جس کے سامنے آپ چاہو گے وہ مسخر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو پرفیوم کے اوپر بھی دم کرتے ہیں یعنی لا الہ اللہ اپنا نام لیں اپنی والدہ کے نام لیں اس کا نام لیں جس کو آپ بولانا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کا نام لیں اور وہ پرفیوم جو ہے اس پہ دم کریں یعنی تو وہ لگائیں انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت سے میری طریقے آپ کو بتائیں انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پاک دیکھئے گا خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کا جو مطلب کے کوئی پیارا کوئی دور ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی شرٹ ہے تو اس جیسے ساتھ سو چیسی بسم اللہ کو پڑھ کے اس سے پہلے کلمہ پڑھ کے ساتھ سو چیسی بسم اللہ نام لے کے اور سوئی لے لیں اس کے پردام کھنے وہ سوئی کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام لکھ کے کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں اس کا نام اس کے والدہ کا نام لکھے اس کو کسی بھی کپڑے میں لکھا دیں تو اس مطلب کے جیسے آپ نے نام لکھا ہے کوئی سابی نام آپ نے لکھا ہے جس کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ سوئی جو انسی ہے اس کپڑے میں پر ہو دیں اس نام کے اوپر پر ہو دیں یہ کین مانے الحمدلی اللہ یہ سوئی جیسے جیسے آپ مطلب کے وہ سوئی اس میں رہے گی اس کو بس یاد آئے گی آپ کی بس وہ فوراں آپ تک رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور کیجئے گا اجازت دیت پر خیال لکھئے گا نافذ